الحمدللہ میں اتنے لوگوں کو بتا چکی ہوں کام سٹارٹ کروا چکی ہوں میری ایک گاؤں میں رہنے والی ایک خاتون ہے ابھی آپ میرے چینل پر جا کر بھی دیکھیں گا میں نے اتنے اچھے اچھے لوگوں کو آئیڈیاز دی ہوئے ہیں گاؤں میں ایک خاتون ہے وہ مٹی کے چولے بناتی ہیں اور تندور بناتی ہیں سیل کرتی ہیں اور وہ مجھے دعائیں دیتی ہیں سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان اور اس کو اندر آپ دیکھیں اپنا پاکستان ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سمن عباس جن کی ایک موٹیویشنل کہانی ہے ان کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے ان کے جو ہسپنڈ ہیں ان کو کاروبار کے اندر کرونوں روپے میں لوز ہوا اور اس کے بعد ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ناظرین جو سمن عباس ہیں یہ اپنے شور کا سہارا بنی اور دو ہزار سے کاروبار سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ آج لاکھوں روپے میں ارننگ کر رہی ہیں آج لاکھوں روپے کماری ہیں ناظرین یہ کس طرح ممکن ہوا کہ دو ہزار سے کاروبار سٹارٹ کرنا گھر سے کاروبار سٹارٹ کرنا اور آج وہی کاروبار دوسرے ملکوں تک جا پہنچا ہے تو ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ جانیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ حوصلہ کہاں سے آیا یہ آئیڈیا کس نے دیا کہ آج یہ گھر بیٹھ کے لاکھوں روپے کماری ہیں اور گھر کا سزلہ چلا رہی ہیں جی سلام علیکم والیکم اسلام جی سب سے میں بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گے کہ آپ تشریف لے کر آئے اور آپ میری آواز لوگوں تک پہنچانے کا ایک جو ہے وہ ذریعہ بن رہے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو میں نے انویسمنٹ کی سوچ نہیں کی کہ مجھے اتنے زیادہ انویسمنٹ چاہیے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ کام سٹارٹ کروں یا میرا کام تب ہی سٹارٹ ہوگا جب میرے پاس بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں روپیز ہوں گے جس میں نے فیل کیا کہ میرے اندر ایک ایسا جذبہ ہے یا میرے اندر ایک ایسا کریج ہے جس کے ذریعے میں بہت کچھ کر سکتی ہوں یا پھر میرے اندر کوئی ایسا سکل ہے جس کو میں ایٹلائز کر کے ایک اچھا آرن کر سکتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے پیسہ انتہائی زیادہ ضروری چیز ہے جس کے بغیر مشکل ہو جاتا ہے جینا بھی اور رہنا بھی اور خاص طور پر رشتے بھی جو ہے وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو میری ہزبن کا جب لاؤس ہوا تو ہماری لیے بہت لمحہ فکریہ تھا بہت برے حالات تھے کیونکہ ینگ ایج میں اتنا زیادہ لاؤس ہو جانا اور پھر لاؤس بھی ایسا جو کہ لوگوں کا پیسہ انویسمنٹ کیا ہو یعنی لوگوں سے لون لے کر ادھار لے کر دوستوں سے رشتہ داروں سے تو وہ انویسٹ کیا ہو اور وہ پھر آپ کا لاؤس میں چلا جائے منس کے وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے تو یہ بہت زیادہ مشکل سیچویشن ہوتی ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور سب میرے ویورز بھی انڈرسٹین کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میں میں نے اپنے ہزبن کو یہی کہا اور خود بھی میں نے اپنے آپ کو یہی جیسے سمجھائی کہ اگر ہم زندہ ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور ہمیں کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ پیسہ زندگی میں جہاں سے ہم نے لیا تھا دوبارہ چلا گیا تو ہم دوبارہ بھی یہی سے ہی لیں گے اور ہم ارن کر سکتے ہیں بتائیں کہ آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آتا کہ آپ خود کاروبار شارٹ کریں اور وہ بھی دو ہزار روپے سے کس طرح ہی ممکن ہوا جی بالکل اصل میں میں نے جب میٹرک ہے کے کورسز کیے تھے اور اس میں میں نے یہ چیزیں سیکھی تھی کہ وہاں پر ایسی ایسی فیمیلز تھی جو کہ بلکل لو فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور وہ جسٹ پالر کا کام کر کے وہ اتنے اچھے سے لیول پر پہنچ گئی تھی جن سے میں نے کام سیکھا تھا وہ بھی بہت زیادہ موٹیویشنل ایک فیمیل تھی اور انہوں نے ہمیں یہ چیز سمجھائی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں جب یہ ہنر ہوگا نا تو آپ لوگ زندگی میں کبھی مار نہیں کھاؤ گے صرف یہ نہیں اگر آپ کو سلائی بھی آتی ہے کڑھائی بھی آتی ہے آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے آپ کو ایون کے گھر میں جھاڑو پہنچا بھی کرنا آتا ہے پھر بھی آپ کو بھی مار نہیں کھائیں گے تو لائک پھر اس طرح سے میں نے یہ سوچا کہ میں سب کچھ میں کر سکتی ہوں میرے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا کیونکہ میں باہر نہیں جا سکتی تھی اپنے چھوٹے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی اپنے ہزبن کو اس حالات میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی اور میرے کوئی جوائنٹ فیملی بھی نہیں تھی لائک میں کے فیملی کے اندر اپنے بچوں کو یا ہزبن کو چھوٹے میں چھوڑی جاؤں تمام جو کاروبار کیا گھر پیٹ کر یہ کاروبار ساڑ گیا تھا جی میں نے گھر پیٹ کی ہی کیا اور ویڈ آوٹ انویسمنٹ کیا میرے پاس جسٹ اونلی ٹو تھاؤزن روپیز تھے جس کے میں نے جو ہے وہ ایک لوکل دکان سے جا کے مٹیریل خریدا اور پھر اس کو اپنے فرمولیٹڈ طریقے سے اس کو میں نے یوٹلائز کیا اور میں نے فیس واش بنائے جو کہ وائٹننگ فیس واش تھے وہ میں نے بنا کے خود اپنے اوپر میں نے ٹرائے کیا جب مجھے لگا اس کے رزلٹ آوٹ سٹیننگ ہے تو بھی میں کونفیڈنٹلی میں جو ہے جن لوگوں کو میں جانتی تھی میں ان کے گھروں میں گئی پھر آپ نے اس کی مارکٹنگ گئی جی مارکٹنگ مطلب میں نے سٹارٹ میں یہ ہی کہا کہ آپ اس فیس واش کو یوز کر کے دیکھیں آپ کو آوٹ سٹیننگ رزلٹ ملیں گے اور اگر آپ کو رزلٹ نہیں ملتا تو آپ مجھ سے ہی اپنے پیسے واپس لے لیجی اور پھر جب انہوں نے یوز کیا تو ان کو اتنے اچھے رزلٹ ملے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے کوئی کریم بھی بناو پھر میں نے کریم بنائی پھر مجھے یہ ہوا کہ ہمارے لیے سٹیچ فی میل کے جو سٹیچ مارکس ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں کریم چاہیے پھر میں نے وہ بنائی تو میری ہر پرڈکٹی رزلٹ اتنے زبردست ملتے گئے ان کو کہ وہ لوگ مجھے مزید آرڈر دیتے گئے اور میرا بزنس الحمدللہ جو ہے وہ آج دو ساتھ ہو چکے ہیں بہت زبردست چل پڑا کہ یہ کس طرح ممکن ہوا کہ دو ہزار میں آپ نے کاروباہ سٹارٹ کیا گھر سے آپ نے کاروباہ سٹارٹ کیا اور آج آپ ایکسپورٹ کر رہی ہیں یہ کس طرح الحمدللہ اس طرح سے دیکھیں میری بات سنیں ہم ایک روپے کو اگر ہم دو روپے میں چینج کر سکتے ہیں تو مطلب ہم ایچ ان ایوری تنگ کر سکتے ہیں آج بھی اگر میرا بھائی کوئی بھی جا کے دو ہزار کی چیز کسی دکان سے اٹھائے اور اس کو جا کے کہیں پہ چار ہزار کی سیل کر دے تو سمجھنے اس نے بزنس سٹارٹ کر لیا ہے وہ بزنس کر بھی سکتے ہیں اور ارننگ بھی کر سکتے ہیں میرا بھی صرف یہ ہی تھا کہ اگر میں نے دو ہزار کو چار ہزار میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں تو ایٹس مین کہ میں اب آگے جمپ کر سکتی ہوں پھر جو ہے وہ میں نے جب وہ میرا دو ہزار چار ہزار میں کنورٹ وقت میرے اندر مزید کرج آیا پھر میں نے وہ تین ہزار ریٹلائز کر کے اس کو چھے ہزار کیا پھر میں نے پانچ ہزار ریٹلائز کر کے ٹین تھاؤزن کیا اچھے اس سارے کاروبار کو گروہ کرنے میں کتنا عرصہ لگا یہ سارا کاروبار جو میرا کام تھا جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے میرے اس کام کو کہ جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو within two months جو ہے وہ الحمدللہ I was able to export out of country مجھے جو پہلا باہر سے ملک سے UK میں مستارہ تھی اگر وہ میری آئے ویڈیو دیکھ رہی میری آج بھی وہ customer or client ہیں مجھے پہلا order UK سے ملا جو کہ مستارہ تھی انہوں نے مجھے دیا اور انہوں نے مجھے sixteen thousand کا order دیا ماشاءاللہ بڑی باہمد خاتون ہے اپنے شہر کا آپ نے ساتھ دیا مشکل حالات کے اندر تو آج کتنا فخر محسوس کرتی ہیں کہ اتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے اور آپ ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں آپ کا ساتھ چاہیے تھا آپ نے ان کا ساتھ بھی دیا تو فخر تو محسوس کرتی ہوں گی الحمدللہ میں ہر عورت کو اس دنیا میں کہنا چاہتی ہوں اگر آپ جیون ساتھی ہیں تو جیون ساتھی اپنے آپ کو سمجھئے نہ کہ بوچ منس کے ایسا نہیں کہ آپ صرف خوشیوں میں کسی کے ساتھ ہیں اور دکھوں میں کسی کے ساتھ نہیں ہیں اگر آپ جیون ساتھی ہیں تو آپ ہر لحاظ سے ہر حالات میں ہر طریقے سے جو ہے پھر آپ جیون ساتھی ہیں آپ کو بننا بھی چاہیے حالات جیسے بھی ہوں الحمدللہ مجھے میرے حضبن بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں میں بھی ان کو سپورٹ کرتی ہوں اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ان کے حالات خراب ہیں یا میرے حالات خراب ہیں یا وہ مجھے چھوڑ دیں یا میں ان کو ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں یا اس طرح سے ان حالات میں کبھی جھگڑا یا اس طرح سے الحمدللہ کبھی نہیں ہوا اور میں ہر اس فی میل کو جو اس کا مجھے بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں میرے حضبن مجھے خرچہ نہیں دیتے میرے حضبن نے مجھے یہ نہیں کیا میرے حضبن مجھے وہ نہیں کرتے یاد رکھیے گا کہ جب آپ جیون ساتھی ہوتے ہیں تو ایک دوسری کے ساتھ ان کی اچھائی برائیوں سمیت چلنے کا نام ہی جیون ساتھی ہوتا ہے کوئی بھی جو خاتون ہے ہمارے معاشرے میں یہ عام پہ جاتا ہے کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے کے بعد ان کو کافی مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تنقید کے نشانہ بھی بنتی ہیں تو ان کو کیا کہیں گے کس طرح وہ سیٹ اپ لے کے آئیں کس طرح وہ کام سٹارٹ کریں تاکہ وہ بھی گھر کو چلا سکیں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں الحمدللہ میں اتنے لوگوں کو بتا چکی ہوں کام سٹارٹ کروا چکی ہوں میری ایک گاؤں میں رہنے والی ایک خاتون ہے ابھی آپ میرے چینل پر جا کر بھی دیکھیں گا میں نے اتنے اچھے اچھے لوگوں کو آئیڈیاز دی ہوئے ہیں گاؤں میں ایک خاتون ہے وہ مٹی کے چولے بناتی ہیں اور تندور بناتی ہیں سیل کرتی ہیں اور وہ مجھے دعائیں دیتی ہیں اور گاؤں کے اندر ہی ایک ایسے فیمل ہیں جن کو میں نے سلائی مشین لے کر دی ہے اور وہ کپڑے سلائی کرتی ہیں اور مجھے دعائیں دیتی ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر اپنے اندر کی خاتون یا اپنے اندر کے انسان کو زندہ رکھیں اور اس سے آپ یہ مشرع کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے اچھا ماشاء اللہ آپ ایک گامیاب ترین عورت ہیں تو آپ نے جب کاروبار سٹارٹ کیا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مجھے جو سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے آج بھی مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ ہوتا ہے میں مجھے اپنی نیند قربان کرنی پڑی مجھے اپنا آرام قربان کرنا پڑا اور مجھے جدو جہد کرنی پڑی یہ سوچے بغیر کہ میں نے کھانا کھایا ہے میں سوئی ہوں میں نے مہاد دھویا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر مجھے سب کچھ کرنا پڑا جو میری اپنی ذات کے لیے اور میری اپنی فیملی کے لیے بہترین تھا اور آج الحمدللہ میں اتنی پرسکون ہوں کہ مجھے الحمدللہ کہ ہماری جو لاز کا ایک پرسس تھا وہ سارا بالکل ریٹرن ہو چکا ہے اچھا لاس میں کیا پیغام دیں گے ایک منٹ کا یا چند سیکنڈ کا لوگوں کے لیے اس میں مرد بھی ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں جی بلکل یہ پیغام میں ہمیشہ دینا چاہوں گی یاد رکھی کہ اس زندگی میں اگر ہم پیدا غریب ہوئے ہیں ہمارے ہم پیسے نہیں ہیں تو اس میں ہمارا کوئی وہ نہیں ہے منس کے کوئی برائی نہیں ہے لیکن اگر ہم مرتے غریب ہیں منس کے ان وسائل کے بغیر سہولیات کے بغیر اگر ہم مرت جاتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کمائیا ہاں اگر آپ معذور نہیں ہیں معذور لوگ بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں ویسے تو تو یاد دیکھئے گا کہ اگر آپ گھر میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون ہی کیوں نہیں ہے آپ کو کمانا چاہیے آپ کو کمائی کے ذریعے تلاش کرنے چاہیے اور اگر میں وداوت انویسمنٹ وداوت گھر سے باہر جا کے صحیح طریقے سے پوزیٹیو طریقے سے کما سکتی ہوں آپ بھی سب کچھ کر سکتی ہیں ناظرین آپ نے انگی کو سنی موٹیویشنل کہانی ہے یہ پاکستان کا پوزیٹیو اور ریل فیس ہے تو ناظرین دیکھتے رہے ہیں نیا پاکستان اللہ حافظ